اسلام علیکم نمسکار ست سریع کال ناظرین حالات حاضرہ کے پروگرام حقیقت یہ ہے میں میں ڈاکٹر بلدے مٹلانی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم کرتا ہوں تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز آپ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتے ہیں حالات حاضرہ کی طرف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ نیشنل اسیمبلی کے ہر میمبر کو حق ہے کہ وہ جس کے حق میں ووٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ یا پابندی آید نہیں کی جا سکتی جس وقت چیف جسٹس بندی آل نے ایسا کہا اس وقت کورٹ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اس وقت اپوزیشن کے رہنماء شہباز شریف پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان یوسف رضا گیلانی اور مرکزی وزارہ بھی تھے یہ درخواست سپریم کورٹ کی بار ایسوسیشن نے دائر کی ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ سرکار کو حکم دیا جائے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے میمبران کو ووٹ دینے یا نہ دینے کے لیے کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالے سپریم کورٹ نے مزید یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی لڑائی سب کو پارلیمنٹ کے اندر ہی لڑنی چاہیے اس دوران سپیکر اسد کیسر کے پچیس تاریخ کو نیشنل اسیمبلی کا اجلاس بلانے کی اپوزیشن کے رہنماؤں جیسا کہ شعبہ شریف اور بلاول بھٹو نے تنقید کی ہے اور اسے غیر آئینی قرار دیا ہے جب اجلاس بلانے کی قرارداد اسیمبلی سیکرریٹ میں پیش کی گئی تھی تو وہ آٹھ مارچ کا دن تھا اور آئین کی روح سے چودہ دنوں کے اندر اسپیکر کو اجلاس طلب کرنا ہے اس لحاظ سے کیس مارچ تک اجلاس بلا لینا چاہیے تھا ناظرین آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ عمران خان نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی ہے اور اسے نیوٹرل قرار دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی جو آدمی اب تک موڈی جی کو برا بھلا کہتا آیا ہے نواز شریف کو موڈی کی تعاوت دینے پر غدار قرار دیتا ہو وہ اچانک ایسا کیسے بدل گیا دراصل اس طرح وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے جو یورپ کے بائیس ملکوں کے سفیروں کو دھمکیاں دی این اس روز روس کا دورہ کیا جب جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ایسے اقدامات کو وہ جائز ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہندوستان تو ہمیشہ سے غیر جانب دار رہا ہے اور اس کے سوویت یونین اور بعد میں روس سے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں تو اس طرح ہندوستان اگر روس سے تیل خریدتا ہے تو وہ حق بجانب ہے لیکن پاکستان تو پچھتر سال سے امریکہ کا توس رہا ہے اور اس کی لڑائیاں پیسے لے لے کر نہ صرف افغانستان بلکہ خود پاکستان بھی لڑتا آیا ہے پاکستان میں بھی لڑتا آیا ہے یہ اچانک وہ نیوٹرل کیسے ہو گیا کیا یہ سب چین کی ایمہ پر تو نہیں ہو رہا امران خان کو اس کا جواب دینا پڑے گا پاکستان ریلوے کے ریٹائر ملازمین کو کئی مہینوں سے پینشن نہیں مل رہی اور اس مہینے بھی امید ختم ہو چلی ہے کیونکہ نہ تو سرکار پینشن فنڈ قائم کر رہی ہے اور نئی پینشن کی رقم رلیز کر رہی ہے اس بیچ بیچارے پینشنرز ایسے مہنگائی کے زمانے میں اپنا گزارہ کیسے کر رہے ہیں یہ ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے جب سپریم کورٹ نے پاکستان تحری کے انصاف کو ستائیس مارچ کا جلسہ ڈی چوک پر کرنے سے منع کیا تو انہوں نے اس جلسے کی جائے بدل کر پریٹ گراؤنڈ کر دی اب کم سے کم فواد چودری پی ٹی آ کے میمبران کو یہ دھمکی تو نہ دے سکیں گے کہ دیکھیں وہ دس لاکھ کے مجمع سے گزر کر کیسے اسیمبلی جا کر ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں ملک میں یہ افواہیں گرم ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پاک افواہ بد عنوان ہے کرپشن کرتی ہیں جبکہ بھارتی فوجیں ایماندار ہیں واضح رہے کہ چند روز پہلے عمران خان نے ہندوستانی خارجہ پالیسی کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ نیوٹرل ہے لگتا ہے عمران خان اپنی برطرفی کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے ہیں اور اس لیے وہ ہندوستان کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب نون لی کے شعبہ شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان نے کمر جعوید باجوا کا ایکسٹینشن جان بوچ کر ڈیلے کیا جبکہ اس سے پہلے کہ جو بھی آدمی چیف ہوتے تھے ان کا ایکسٹینشن خود بخود ہو جاتا تھا شباہ شریف آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت وہ پتہ کیا ہے کیا ہے اس کی یہ بوٹ پالش پڑے اچھی طرح کرتا ہے یہ جب بھی کوئی بوٹ دیکھتا ہے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے اور یہ جب کوئی گورا دیکھتا ہے سوٹ پہن کے انگریزی بولتا ہوا فٹا فٹ اس کے بھی جوتے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے تو شباہ شریف میں ایک ازاد انسان ہوں میں نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا تھا تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا کے سام کوئی خدا نہیں ہے کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے جنگ لڑے ہیں ہم ایک ازاد ملک چاہتے ہیں میرے ملک کی فورن پالسی میرے لوگوں کی بہتری میں ہو ساتھ والا ہمارا ملک ہے ہندوستان میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پالسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر سے امران خان کو نوٹس دیا ہے کہ کیوں نہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے کیونکہ اس نے خیبر پختون خواہ میں لوکل باڈی الیکشن کے دوران کئی بار کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی تھی اس سے پہلے بھی امران امران خان کو ایسے نوٹس دیے جا چکے ہیں انہوں نے بیس مارچ کو مالا کنڈ میں عوام کے جلسے سے خطاب کیا تھا جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف تھا محترمہ مریم نواز نے کہا ہے کہ امران خان نے نواز شریف کو خامخہ کرپٹ ثابت کرنے کے لیے پینسٹھ ملین پاؤنڈ خرچ کیے ہیں جبکہ وہ پینسٹھ روپے تک کی کرپشن ثابت کرنے میں ناکام رہے اب ہماری حکومت آیا گی تو ہم اس کے خلاف جانچ کریں گے کہ اپنا شخصی انتقام لینے کے لیے اس کو کیا حق تھا کہ وہ پاکستان کے پینسٹھ ملین پاؤنڈ برباد کر دے واضح رہے کہ برادشیٹ کمپنی کے سی ای او جناب کعب مصطبع نے نواز شریف سے پہلے ہی معافی مانگ لی ہے اور مانا ہے کہ انہوں نے نواز شریف پر غلط الزام تراشی کی تھی تو ناظرین اس کے ساتھ ہمارا آج کا حالات حاضرہ کا پروگرام اپنے اتتام کو پہنچتا ہے لیکن میں بلدے مطلانی آپ سے اجازت لینے سے پہلے دوبارہ یہ ریکوئسٹ کرنا چاہوں گا کہ جس کسی نے بھی ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں خدا حافظ